اللہ کے بعد یجید میں تین کامیں سکتے ہیں کہ آپ نے روح کام چاہیے یجید کے باپ نے جب یجید کو تک پر بیٹھایا مابیہ نے اب اس کو پیان نہیں تو لوگوں نے ان سے اس سے اچھا کوئی ملا نہیں کہ شرابی، جھگاری، یعیاش تو مابیہ نے کہا خدا کے قسم اس سے بہتر کوئی نہیں اس وقت آگا اسے موجود پر جو اور اس کو تک پر بیٹھا اکمرا بنا دیا مسلمان تربرا کے شادت کے بعد اس نے کیا کہا جب مدینے والوں نے اس کی بیٹھ اور بھی جب مالوں پڑا گھنری کے پچوں کو اس نے قتل کر دیا آکا حسین شہید ہو دے تو مدینے والوں نے ایجید کی بیٹھ اور بھی تس ایزار کے لشکر بھیجا اور کھلنا کر کے بھیج دیا جاؤ جو کرنا ایک کر دی آپ کی تابعیں اٹھاؤ لے یہ لکھا ہے ایک ہزار شہابین آؤتے حاملہ ہو گئی جو رنگرد کیا گیا نبی کے روزے پر گھوڑے بانے گئے تین دن سے رجان نہیں ہوئی مدینے کی مجید میں نماز نہیں ہوئی گھوڑے نے اسکشاپ کے نبی کے روزے پر یہ یجید کے کارنا نہیں جائے اس کے باپ کو یہ لگا کہ اس کے اچھا کوئی نہیں ہم آگی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بھڑنا تم تک نبی کرتے ہو کچھ اچھا نہیں ہم سچ بتائیں تو دشمن تم یجیدیوں کے ساتھ دو تو تم اچھے ہم آنا ہم کو سچ بتائیں تو ہم شیعہ تم لوگوں کو یجیدی میں ناؤ تو تم سنی ہم آمکہ پتہ ہی نہیں ہے سچ کیا ہے کل میں شرم یا رکھوں مولی کی بات میں آجر یجید کے خانمائن سے محبت کر کے مرے کل کی بات میں کھل چاہتے ہیں ہم ملے گے ان کے ساتھ جیئے وہ سچ ہم ملے گے ان کے ساتھ جیئے تو ہر اگر آپ کو ہر اپنی کے ساتھ غفائے کیا حسین غفائے کیا حسین غفائے کیا حسین غفائے کیا حسین اس کو سنگ بتائیں گے کیس ہو گیا پراہ نہ ہو گیا تمہار کا آنے زندگی پڑ ہم امام بھی چنتے ہیں نا مجھب کا تو دیکھتے ہیں ڈالی ہے کی نہیں کیلت صحیح ہے کی نہیں خلپا پڑھنے آتا ہے کی نہیں نماز صحیح سے پڑھتا ہے کی نہیں یہ تم سوچتے ہو جیت واقعان ہونا نہیں ہے اگر بہت بڑے صحابی تھے تو حسین پاک موجود تھے نا اور بھی تو صحابہ موجود تھے تو بیٹے سے اچھا کوئی بھی نہیں دکھا مولا کو پڑھر کلافت کی لانا چھو بھی نا علیہ بن عبود تاریب علیہ السلام کو تو اپنی اوپر کنوں صحابہ کو برداش نہیں کرتے نبی کے گھر کے بچے تھے نبی کے اولاد تھی بغاوت کر دیتے قربان میں علی کے قدموں پہ تینوں کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا بغاوت نہیں تھی عزت کی بات ہے شرافت کی بات ہے عزت کی بات ہے جیسے نے علیہ خلیفہ بنا سب سے پہلا جس نے بغاوت کیا یزید کا بات صحابہ کے لیے ہمارے جانتے ہیں کام صحابہ کے لیے ہمارے جانتے ہیں کام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں مگر وہی جو آل نبی سے محبت کرتے ہیں تم بولو دے جید کے خاندار سے محبت کرو دنیا سے محبت کرنے ہی اس طرح ہے جب نبی کا حکم ہے کیا لیے تُس سے محبت ہوئی کرے گا جو مومین ہو رہا منافق محبت نہیں کرتا ہوں میں علی سے محبت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ علی ہے میرے نبی نے محبت ہوں بھی ہے اگر میں نبی کا سچا ہوتی ہوں تو نبی کے محبت ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام جب وہ آپس کروڑا پہنچے ہیں ساری جتنی بھی سر تھے آپ کے آتوں میں سے آپ نے راست کو سون کر سروں کے ساتھ سر کو جوڑ ہے یعنی جسموں کے ساتھ سر کو جوڑا ہے واپس سے تکیم کی سکتی محبت ہے ہو گئے ساروں کو جوڑا مدینے گئے اور خدا کی قسم یاخر چھوڑا ہے اور جب رو رو کے نعہ کو تکرہ سنایا نبی کے روزے پر فرمانے لگے کہ نعہ آپ کی امت نے ہمارا بھی غال کیا دعو میں نعی کی قبر اللہ رسول اللہ کیجئے ہیں پوری قبر ہی میں لگ میرے رسول اللہ امام سجاد ہوتے رہے قربلہ آنی سے لے کے قربلہ شہدہ شہدت سے اجانت تک سارا واقع اپنے نانو سنا ہے روزے اللہ کے پرے لے میں نبی کی قبر کھل لے اگر میں نبی اس کی نیمے گم نہیں تھا تو قبر کی ہوئی محلی 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 ایک بات مدروں سے بھر جو شوڑ سے کہی جاتی ہے کہ جس سے حسن نے سنا کرلی اس سے آماری سنا جس سے علی کے بیٹے نے صلاح کر لی اس سے ہماری صلاح علی کے بیٹے نے اگر کسی سے صلاح کی اور وہ صلاح اگر قائم نہیں تب ہماری صلاح اگر وہ صلاح قائم نہیں رہی تو ہماری صلاح کیسے ہو گئی ہم مثال کے درم ایک چیز بتاتا ہوں آپ لوگوں نے ذہن میں بہت جائے گا دو پروسیوں میں دھرنا تھا چالکھ کی گھلی کے لئے اب پانچ آہے سب نے بائیٹ کا فیصلہ کیا کہ یہ جو چالکھ کی گھلی ہیں نہ آپ استعمال کرو نہ آپ استعمال کرو یا تو اس کو بہر بنا دو یا تو آجیز بنا لوگ آئی نہ کوئی استعمال نہیں کرد lain اور تمہوں نے ہاں کبھی سب ٹھیک ہے نہ آپ استعمال کرو نہ میں استعمال کروں آپ یہ لوگوں کے لئے تو رستہ بنا دیں گے تو بہتر بنا دیں گے یہ فیصلہ ہو جائے اس کے بعد ایک آدمی جس نے پنچوں کے سامنے سب کے سامنے ہاں بولا تھا میں استعمال نہیں کرنے اور اس کے بعد وہ طاقت کے بلکے کبھیا کر لے یا گلی اپنے ایندر لے گھر میں لے لے تو بتاوی صلاح ہوئی کی نہیں ہے صلاح ہوئی یہ صلاح ہوئی کیا نہیں ہوئی نا کیونکہ صلاح کی جو شرطیں تھیں وہ اس نے توڑ دی صلاح کی جو شرطیں اس نے دیر دی یجید کے بعد بھاویا جب علی کے بیدے امام حسن علیہ السلام کی صلاح ہوئی تو صلاح کی دس شرطیں تھیں دس اہلی سنت کی کتابوں میں ساری شرطیں کی ہوئی ایک اور کروے گا میں مندق پاس شرطیں ایک شرط کی بیتہ تو علی کا تھا نا بیتہ تو نبی کا تھا نا جو نبی کے بیتے کی شرط میں مکمل نہیں دس اہلی طرح وہ ہماری تمہاری کروے گی کریں اب شرطیں کیا ہی چند شرطیں بچاتا ہوں جو صلاح صلاح کا ڈھون درتے نا جس سے حسن نے صلاح کرنی اس سے ہماری سلو آقا حسن علیہ السلام سے صلاح مکمل ہوئی کیا صلاح کی شرطیں پورے ہوئی کیا صلاح کی پہلی شرط تھی کہ مہمجہ ابن سفیان اپنے بار اپنے بیٹے جزید کو تک پر نہیں بیٹھائیں عوام کے مشورے سے جو تابعین صحابہ ہوں گے وہ جس کو چاہیں گے جس کو اچھا سمجھیں گے اس کو تک پر بیٹھیں گے یہ مولا حسن سے صلاح ہوئی تھی یا رہ جو بنا اگر علی کے بچوں سے صلاح ہے یا رسول سے صلاح ہے علی سے صلاح ہے یا رسول سے صلاح ہے ماں فاقبہ سے صلاح ہوئی یا رسول سے صلاح ہوئی کیونکہ یہ علم نہیں ہے بیدھن یہی تو پانچے مقصودیں کائے گے یہ علم نبی کے بچے نبی صلاح نہیں ہیں آپ کے بیٹے سے کسی کی صلاح ہو جائے آپ کا بیٹا جوان ہو بڑا ہو ہاں بھی بھردے کہ آپ ہاں میرے صلاح کر لیں تو آپ مان جاؤ بیٹے کی صلاح ہے جو میری صلاح کیوں بیٹا بڑا ہے آقا حسن علیہ السلام نے جب صلاح کی اس شرط پہ کہ ٹھیک ہے مسلمان لوگ خون نہ بھیل خون رزی نہ ہو بہت جنگل ہو چکی خالی مسلمان ہی آپس میں گر رہے ہیں مر رہے ہیں چھو اس بات سے ہم صلاح کر لیتے ہیں مجھ کو نہیں چاہیے خرافت میں تجھ کو دے دیتا ہوں کس کو یدین کے باپ کو مہدین نے اس مقیان کو یا میں نے بہت شاید تجھ کو دے دی آج سے تو سمال مہد تیرے باپ خریفہ تیری مردی سے نہیں بیٹھے گا آمان کے مشورے سے بیٹھے گا خدا کی قسم تین مہینے میں سالے تین مہینے میں آقا حسن علیہ السلام کو ظاہر دیکھے شہید کر دیا گیا اب اللہ اس کے رسول جانتا ہے کس دیکھے مہدر ہم کو معلوم ہے کس نہیں مہینے میں آقا حسن علیہ السلام اس پر چھڑوں گا نہیں سالے تین مہینے میں آقا حسن کو ظاہر دیکھے شہید کر دیا گیا ظاہر کس نے دیا آگ کی بی بی جدہ بندہ ساتھ اس کے بعد جیسے آقا حسن علیہ السلام شہید ہوئے ہیں معاویہ نے مدینے میں اپنے گورنل کو بھیجا کہ جاؤں میرے بیٹے یجید کی بھائیت دینے شروع کر میں میرے بیٹے کو اپنے باپ تک پر بیٹھاؤں گا اور یہ جملہ تھا کہ میں نے بہت لوگوں کو دوننی کی دوشش دیا مجھ کو یہ جیسے اچھا کرتی جو کہ حسین پاک کی ذات موجود تھی حسین پاک کی ذات موجود تھی ہم آگ بھی کریں تو ہوجائیں بجنام تم قدر نہیں کرو تو چرچہ نہیں ہوگا اگر ہم حد پتانی کی کوشش کریں تو ہم بنیگا ہم شیعہ آرامزی جہنمی اور تم اچھے جھاچے لوگوں کو جن کی نصرہ حسینی ہیں جو اندر سے حسینی ہیں جو اور یہ اللہ کے مانگیں ہوا دے رو ان کو یجیدیت کی طرف یکے جاؤ تو تم سننی ہم حسینیت کی طرف یکے جائیں گانشیا اب آپ پیس پہ کرو سلاحیس بات پر ہوئی بھی کہ ہم آم کے مشورے سے پیٹھے گا اور یہ پوری تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے پوری تاریخ کی کتابوں میں کہ بیٹھو میں شروع ہوئی دوسری شورہ یہ تھی کہ ہمارا جو حق ہے تم سے وہ ہم کو ملے گا اس کے بعد جتنی آقا حسین علیہ السلام نے سلاح کی اللہ حسین رسول شاہد ہے ایک ہی سلاح کے آقا حسین کے عمل نہیں ہوا اب اس کے بتاؤ یہ سلاح ہے کی نہیں سلاح ہے یہ یہ سلاح ہے کیا میں تاریخ کا پہلا ہوا کیسے بتا رہا ہوں نا کہ پہلے باتیں یہ تھا کہ عوام کے مشورے سے خلیفہ بنے گا اور سب سے بہت بات یہ تھی آقا حسین کی شادت کے پاس یہ جید کو خلیفہ بنے گیا ایک ہی بات اگر پکڑ کے چلو تمہارا ختم ہو جاتا ہے یہ جید جیسا شرابی جانی گندہ آدمی گدر کا کیلہ ایسے آدمی کو مسلمانوں کے مشلط کر دیا گیا یہ بول کر کہ اس سے اچھا کوئی یہ ایمام حسین نے سلاح کی سلاح ہے اور برقائدہ ساری شرطیں ایل سندھ کی کتاب میں لکھی ہوئی یہ جو پوری نہیں ہوت اب اس کا آگر کوئی لہونا رہے زندگی بھر کہ بھائی جس کے حسین نے سلاح کی اس سے ہماری سلاح تو اس کے آگے کی بات تو بتا سلاح کی شرطیں پوری ہوئی کی نہیں ہوئی ہم تو بولیں گے اور ہم بولتے رہیں گے تا قیامت کیونکہ ہاتھ کو بولیں گے دن کے دی چھوٹ پر ہو جنگے جب بری نوار دن ہندوستان میں آکے دینیس حسین سکھایا ہے تو بری نوار کے چاہینے والے دینیس حسین کی بات سکھایا ہے اور کوئی بات کوئی لپیک یا حسین لپیک یا حسین اس کے بعد سب سے بڑی بات تو آپ لوگوں کی جہنے امور میں ڈال دوں کہ آتا سنیل سلام کی ذات وہ ہے آپ نے مولا علیہ السلام کے شادت کے دن جب مولا کو قبل امور پر رکھنے کی باری ہے تو آپ نے مولا کے جس میں امور کو دیکھتا ہے آپ کے قبرستان کے پاس گھرے دے کے کفر میں آپ نے فرمایا خدا کیا کہ سماج برزاز شہید ہو گئی بادن نبی جو لوگ آئے ان سے پہلے وہ بھی ان کی برابر نہیں کر سکتے اور جو ان کے بعد آئیں وہ بھی ان کی برابر نہیں کر سکتے آپ بیٹے کی بات پہ ماننے کی برے گاؤں بھی بات کو ماننے کی جو جنرد کا سردار ہے اس کی بات آنے لہا بھی کسی بے کی بات ماننے کی ہاں ہم کو یہ من بتاو اللہ ہے کون کو نالی ہے کون کو بس یہ دیکھ علی کے در کا سوال ہے کون اللہ ہے کہ ہم نے بتاؤ ایمت اللہ ہے کہ ہم نے بتاؤں بھی لاکھ کوشش کر لے مگر وقت نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ باتیں تو ہوں گی اور ڈنگے کی چھوڑ پہ ہوں گی جس کو برا لگے لگے ہم علی علی کریں گے جس کو برا لگے لگے